موسیقی 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 تو دوستو اس سمیں بولی وڈ اپنے ایک الگی ٹیسن میں چل رہا ہے مطلب ابھی تک کیللہ شٹوئی نے باکس اوپر دھمال ہی مچا رکھا تھا اور اب ہمیں ایک اور بڑا دھمال دیکھنے کو ملنے والا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل ٹھیک سنا بات ترورین فلم ہمیں اگلے مہینے ساتھ جلے کو بڑے پردے پر دیکھنے کو ملنے والی ہے اور کہیں نہ کہیں اس فلم کی صورت مجھے دا کیللہ شٹوری جیسی لگ رہی ہے کیونکہ دا کیللہ شٹوری کو ریلیس سے پہلے کافی زیادہ ٹرول کیا گیا تھا اور پھر اسی فلم نے باکس اوپر دھمال مچا دیا مطلب جہاں سو دوستو کروڑ والی فلم بوکس اوپر کمال نہیں کر پا رہی ہے وہاں یہ کم بجٹ کی فلم بوکس اوپر دھمال مچا رہی ہے دا کیللہ شٹوری فلم تیس کروڑ کے بجٹ میں بنائی گئی تھی اور یہ فلم بوکس اوپر دھائیسو کروڑ پلس کلیکسر کر چکی ہے اور ابھی بھی یہ فلم چل رہی ہے اور ایسی فلم ہمیں ساتھ جلائی کو بہتر ہورین کے روم میں دیکھنے کو ملے گی بہتر ہورین فلم بہتی کم بجٹ میں بنائی گئی ہے اور جس طرح سے بہتر ہورین کے ٹیزر میں اوسامہ بن لادین یاکو میمون مسود اجہر آفیج سادیق بلال احمد حکیم علی کے چہرے دیکھنے کو ملے ہیں تو اس سے لگ رہے گی یہ فلم انہی کے اوپر بیسٹ ہونے والی ہے یہ فلم چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہونے والی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ فلم دا کیللہ شٹوری سے بھی جادہ دھمال مچائے گی باقی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں جرور بتانا وہیں بات کرے فلم کے ڈریکٹر کی تو یہ فلم سنجے پورن سنگھ چوہان کے ڈریکٹر میں بنائی گئی ہے اس فلم میں ہمیں کوئی بھی بڑا ایکٹر دیکھنے کو نہیں ملے گا اس فلم کا جو ٹیزر ہے اس میں جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان کی سٹوری دکھائی جائے گی سبھی درستہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے کافی کافی جادہ ایکسائیٹ ہے باقی یہ فلم بوکس ہوئی پر کتا دھمال مچاتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی مجھے تو لگتا ہے یہ فلم تین سو چار سو کروڑ روپے بڑے آرام سے کما لے گی باقی تو ہمیں ساتھ جولائے کو اس فلم کے بارے میں پتا چلی جائے گا تو دوستو کیسا لگا آپ کو مووی کا ایک چھوٹا سا انٹوڈیکشن اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مد بھولنا چینل کر لیچے سبسکرائب ساتھ ہی بیل آئکن کے لیچے کلک کر دیں تاکہ یہ فیچر آپ کو میری اپ ڈیٹ آسانی سے مل سکو یہاں تر ویڈیو دیں گے لگے دھنیواز جہی